بسم اللہ الرحمن الرحیم خولہ بندت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی درازی عمر کے سبب عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جرچڑاہٹ آگئی تھی ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر تقرار کرنے لگی انہیں غزبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیئے تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہے یہ کہہ کر عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے پھر گر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی بیوی نے جواب دیا ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آسکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے ماں بین فیصلہ نہ فرما دے عوث بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے زبردستی کرنی چاہی لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا پھر خواہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پڑوسن کے ہاں گئی ان سے چادریں مستار لی اور اپنے جسم کو لپیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اکتس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی پھر شہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چچڑے بن کا بھی تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے خوالہ تمہارے چچا زاد بائی عوث ہوڑے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خوالہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی مقیدن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عوث من ثامت کو ایک غلام ازاد کرنے کے لیے کہوں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اس کے پاس غلام ازاد کرنے کی طاقت کہا وہ تو خود ہی محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ دو ماہ لگا تا روزے رکھے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ کے قصوں وہ بوڑے آدمی ہیں یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کے مقدار ایک وسک خجور ہے واضح رہے کہ ایک وسک ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا تقریباً دھائی کلو گرام کا ہوتا ہے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اللہ کے قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہم اپنی طرف سے اس کو ایک ٹوکرہ خجوروں کا دیتے ہیں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹوکرہ میں بھی اپنے خامد کو دیتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ کے اس عمر کی تحسین فرمائی ارشاد ہوا تم نے درس قدم اٹھایا اور اچھا کیا جاؤ اسے اپنے شہر کی طرف سے اور ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو حضرت ابو یزید کہتے ہیں کہ خولہ بنت سلوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے اور ان کے قریب آ گئے اور ان کی طرف سر چکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے چونکہ بہت بوڑی تھی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنبھالنے کے لیے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھے اور یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پوری کر لی اور واپس چلے گئی اس پر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین اس بڑیہ کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روکے رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سنی تھی یہ حضرت خولہ بنت سلمہ ہیں اللہ کے قسم اگر یہ رات تک میرے پاس سے نہ ہٹتی تو میں بھی ان کی بات کے پورا ہونے تک یوں ہی کھڑا رہتا موسیقی موسیقی